بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہم بات کریں گے بلاور بھٹو کے سب سے بڑے لیوٹرن کی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار غازی صلاح الدین صاحب السلام علیکم غائی صاحب غائی صاحب کیا صورتحال دیکھتے ہیں امریکہ تالبان معاہدہ کس طرف روح لے گا پاکستان کی معیشیت پاکستان کی سیاست پر اس کے کیا انمترات پڑھیں گے دیکھیں ایک بہت بڑی تبدیلی ہونے جا رہی ہے امریکہ اور تالبان جو ہے وہ ایک سترہ سال کی عرصے کے بعد یہ سترہ سال کی طویل جنگ جو افغانستان میں ہوئی اس کے بعد تالبان ٹیبل پر بیٹھے اور یہ معاہدہ بھی جو ہے وہ جو ڈیٹ دی گئی ہے وہ انتیس فیبروری جو ابھی آ رہی ہے کمنگ انتیس فیبروری کو کتر میں معاہدہ ہونے جا رہا ہے امریکہ اور تالبان کے درمیان جس کا کریڈٹ نو ڈاوٹ پاکستان کو حاصل ہوتا ہے کہ تالبان کو اور امریکہ کو ایک ٹیبل پر بٹھایا سترہ سال کے بعد جو ہے وہ امریکہ ٹیبل پر آیا اور اب یہ معاہدے پر دستغط ہونے جا رہے ہیں لیکن اہم چیز یہ ہے کہ پہلے بھی جو ہے وہ کیم ڈیوٹ پر ملاقات ہونی تھی تالبان کے ساتھ معاہدہ ہونا تھا لیکن پینٹاگان امریکن پینٹاگان جو ہے وہ ٹرم کی حمایت نہیں کر رہا تھا اس وجہ سے جو یہ معاہدہ تاتل کا شکار ہو گیا اور آپ نے دیکھا پھر ایک پرتبہ پھر پاکستان نے بہت خوشش کی دونوں کو بٹھایا پھر ٹیبل پر آئے اور مذاکرات ہوئے بڑی مشکل سے جو ہے وہ اب یہ تیہ ہوا ہے کہ بہت سی چیزیں تیہ ہو گئی ہیں میں آگے جو ہے وہ آپ کو سارے اس سارے جو نکات جو تیہ ہوئے ہیں وہ بھی سامنے لاؤں گا کہ جو ہے وہ اب انتیس کو قطر میں جو ہے وہ شروعات ہوئی تھی ابتدا ہوئی تھی اور قطر میں ہی جو ہے وہ معاہدے پر دستغط ہونے جا رہے ہیں لیکن میں پھر دوبارہ یہ کہوں گا اگر پینٹاگان امریکن پینٹاگان جو ہے وہ ٹرم کے ساتھ پریزیڈنٹ ٹرم کے ساتھ راضی ہیں تو اس معاہدے پر دستغط ہو جائیں گے ورنہ معاہدہ ایک مرتبہ پھر تاتل کا شکار ہو جائے گا آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس کے تمام معاہدہ دستغط ہو جاتا ہے تو پاکستان کی سیاست پر اس کی کیا مرتبہ اثرات ہیں تنہیں صرف پاکستان کی سیاست پر میں اوورال خطے کی صورتات پر بہت جو ہے وہ مصبت اثرات ہوں گے اور پاکستان میں جو ہے وہ قیام امن کے لیے افغانستان کا امن نہائیت ہی ضروری ہے ہم نے تو ایک طویل بار بار لگا دی ہے یہ ہماری پاک افواج نے بہت بڑا کام کیا ہے کہ اس معاہدے سے قبل وہاں سے جو لوگ آتے تھے اور یہاں پر جو ہے وہ تقریبی کاروائیاں کرتے تھے دہشتگردی کی کاروائیاں کرتے تھے اب ان کو بند کرنے کے لیے ایک طویل بار لگا دی گئی ہے اس معاہدے سے قبل وہ بار بھی جو لگ چکی ہوگی اور ہم کو جو ہے وہ ہمارے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو یہ معاملات ہوتے تھے دہشتگردی کے ان کو بھی اب کنٹرول کر لیں گے اور یہ ضرور ہو رہا ہے کہ جو ہے وہ امریکہ جو ہے وہ تمام فوجیں اپنی نہیں نکالے گا مرہ میں وار فوجیں نکالے گا کیونکہ امریکہ پہلے بھی یہ غلطی کر چکا ہے افغانستان سے امریکہ نکلا تو اس نے جو ہے وہانستان کو ایسے ہی چھوڑ دیا تھا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ افغانستان پر تالبان کی حکمرانی ہو گئی جو پوری دنیا میں جو ہے وہ دہشتگردی کی جو ہے وہ کاروائیاں ہونے لگی اور جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ صورتال خراب ہوئی پاکستان نے تو اس دہشتگردی کے سب سے زیادہ جو ہے وہ بھگتا ہے ہم نے جتنا جو ہے وہ برداشت کیا ہے ہمارے ستر ہزار جو ہے وہ باقفاج اور جو ہے وہ سیویلین جو ہے وہ اس پر قربان ہو چکے ہیں ہماری اکانامی تباہ ہو گئی ابھی بھی ستائیس لاکھ جو ہے وہ ریفیوجیز جو ہے یہاں پر موجود ہیں اپنے متعلقے سیکرڈی جنرل آئے تھے جو ہے وہ ابھی یہاں پر چار روزہ دورے پر انہوں نے پاکستان کو خراج تحصیل پیش کیا ہے لیکن اب حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں ہم اس معاہدے کی حق میں ہیں پاکستان نے بڑا کام کیا ہے خصوصاً پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اور پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے بڑا کردار ادا کیا ہے بھائی صاحب یہ بتائیے گا کہ ایفیٹی ایف میں جو چار مہینے کی یہ گریہ جس میں دوبارہ ڈالا گیا ہے کیا یہ گریہ جس میں صرف پاکستان اور امریکہ طالبان جو معاہدہ ہونے جارہے ہیں جس میں پاکستان نے اچھا رول ادا کیا ہے کیا امریکہ طالبان سے معاہدے کی وجہ سے ڈالا گیا ہے گریہ جس میں بلکل یہ جو ہے وہ ایک پریشر ہے ورنہ تہ ہو چکا تھا کہ پاکستان پاکستان کو جو شرائط دی گئی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ ان شرائط پر عمل درامت کرے تو پاکستان نے تقریباً ان پوائنٹس کو جو ہے وہ مکمل کر لیا تھا اور پاکستان کو یقین تھا کہ جو ہے وہ ہم اس جو ہے وہ پیریس کے اجلاس میں جو ایفی ٹی ایف کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں ہمیں گریہ رسک سے جو ہے وہ باہر کر دیا جائے گا اس کے لیے ہم نے جو ہے وہ سفارتکاری بھی بہت کی تھی ہمارے دوست ممالک بھی ہماری سپورٹ کر رہے تھے لیکن بات یہ تھی کہ جب تالبان امریکنز جو ہے وہ معایدہ دس قط کے قریب ہیں تو پھر ایک جو ہے وہ اسٹرٹیگی بنائی گئی کہ پاکستان پر ایک تلوار لٹکا دی جائے تاکہ این وقت پر پاکستان کوئی تفدیلی نہ لے آئے تو یہ امریکنز کی سیاست ہے یہ انٹرنیشنل پولٹکس میں اس قسم کی بات ہوتی ہے تقریباً پاکستان گرین رسٹ سے باہر آ چکا ہے لیکن جب تک تالبان امریکن معاہدہ معاہدے پر دس خط نہیں ہو جاتے تو ہم کو بازافتہ طور پر گرین رسٹ سے باہر نہیں نکالا جائے گا یہ پولٹکس ہے جیسا کہ ہم نے انٹرنیشنل سورتحال میں تو بات کی ساتھ ساتھ میں بات کر لو ملکی سورتحال بلاوہ بھٹو کا سب سے بڑا اہم یوٹن سب سے بڑا یوٹن کہہ لیا جائے کہ نوازشاری بھی سیلیکٹڈ تھے وہ عمران خان تو سیلیکٹڈ تو کہتے تھے اب وہ کہتے ہیں کہ نوازشاری بھی سیلیکٹڈ کیا نوازشاری سیلیکٹڈ تھے دیکھیں ہم تو بار بار کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی سیاست میں جو وزیراعظم آتے ہیں وہ چاہے ملک سے ہوں یا ملک سے باہر باہر سے لائے گئے ہوں برامت کرتا ہوں یا درامت کرتا ہوں لیکن تقریباً سب سیلیکٹڈ تھے تو بلاول صاحب اس بات کو نہیں تسلیق کرتے تھے لیکن بلاول صاحب بلا آخر اس بات پر قائل ہو گئے اور یہ واقعی بلاول مٹو زرداری کا ایک بہت بڑا یوٹرن ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ پہلی مرتبہ جو ہے وہ عمران خان کے علاوہ نوازشاری کو بھی سیلیکٹڈ وزیراعظم کا کتاب دے دیا ہے تو یہ اب بلاول مٹو زرداری یہ پاکستان بیپلز پارٹی جو ہے وہ میں نے ایک پروگرام میں شاید میری ویڈیو آپ دیکھ لیں جس میں جو ہے وزیراعظم نے سندھ کا دورہ کیا تھا تو انہوں نے اپنی اتحادی جماعت اینکیم کو چھوڑ کر وزیراعظم کی طرف زیادہ توجہ دی تھی تو آپ کو یاد ہوگا یہ سارا جو ہے اس کا پسے منظر تھا کہ جس طرح اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نے ریائیتے دینا شروع کی نوازشاری کو اور اس کی فیملی کو تو آسیفالی زرداری اور پاکستان بیپلز پارٹی اور بلاول مٹو زرداری عمران خان کے نزدیک آرہے ہیں بیٹی آئی کے نزدیک آرہے ہیں یہ ایک نئی تفدیلی ملک میں بہت بڑی تفدیلی آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ اندھے کی جو ہے اندھے کی جو ہے پارنشب ان کی ہوتی جا رہی ہے گڑ جوڑ ہو رہا ہے بیٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا کیا یہ گڑ جوڑ اسٹیبلشمنٹ کو پسند آیا پائے گا ہاں یہ آپ نے بڑا ایم سوال کیا ہے کہ جو ہے وہ کیا اسٹیبلشمنٹ کو یہ پسند آ جائے گا لیکن بیرات سیاست میں جب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ معایدے کر رہی ہے معایدے کر کے اس کو باہر نکالا گیا جائرے ڈیل دی گئی تھی ڈیل نہیں کہہ سکتے تو ڈیل دی گئی تھی جس کے تحت نکالا گیا اس کے پلیٹ پلیٹس نیچے ہو رہے ہیں اوپر ہو رہے ہیں تو نواز شریف باہر چلے گئے لیکن اسی طرح جو ہے وہ اب اسٹیبلشمنٹ اگر نرمی دکھاتی ہے نواز لیگ کے ساتھ تو امران خان نے بھی امران خان بیرہ لفت ایک میچور سیاستان کے طور پر آستے آستے ابر رہا ہے اور انہوں نے بھی اب سیاست کے ان رموز کو سمجھ لیا ہے اگر اسٹیبلشمنٹ نرمی دکھا رہی ہے نواز لیگ کے ساتھ تو امران خان بھی جو ہے وہ نرمی دکھا رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تو اسٹیبلشمنٹ سے اس سے ناراض نہیں ہوگی ایک قوت کو ایک نے سپادا ہوا ہے دوسری قوت کو دوسرے نے سپادا ہوا ہے اس پہ کسی کو خوش ہونا نہیں چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے عمران خان کے ساتھ ناراض ہو جائے گی عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جتنی جو ہے وہ میچور انڈرسٹیننگ ہے کسی وزیراعظم کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی اتنی میچور انڈرسٹیننگ اس سے قبل نہیں تھی جی ناظرین ہم نے بات کی امریکہ طالبان معاہدے پر دستغط ہونے کے بعد ضرور پاکستان کی اور پاکستان کے نئے تو خطے کے مضبط ازار نظر آئیں گے غائر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات